بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ہمارا جاویت تو کیسے ہیں آپ سب لوگ ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں اپنے چینل پر اور اس دعا کے ساتھ ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت زیادہ خوشیان تا کرے اور اپنے حمصہ امان میں رکھیں ہمیشہ ہمیشہ آمین آج کی ویڈیو میں جیسے کہ آپ لوگ ٹائٹل پر دیکھ چکے ہوں گے میں بی بی کریم کے ساتھ ڈیفرنٹ طرح کی بیسز آپ کو بدا نہ بتاؤں گی روز مرہ روٹین میں آپ کس طرح بنا سکتے ہیں اپنی بیس پارٹی میکپ بیس کس طرح بنا سکتے ہیں بی بی کریم سے اور ڈیوئی فلالس بیس کس طرح بنا سکتے ہیں اور میری ایک سویٹ سے سبسکرائبر کی یہ فرمائش تھی کہ میں اس طرح سے بی بی کریم سے بیس جو ہے اپکریئٹ کرنا بتاؤں اور بہت ہی ایزی اور بہت ہی افورڈیبل پروڈکس کے ساتھ جو بیس بن جاتی ہو تو ابھی تک اگر آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنگی سبسکرائب کر لیجئے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے جو پہلا ہم میتھڈ بیس بنانے کے لیے لیں گے وہ ہوگا ہمارا بی بی کریم کے ساتھ سب سے پہلے آپ اپنے سکن کو اچھی سے کلین کر لیں گے میں ہمیشہ کہتی ہوں کلین کرنے کے بعد یعنی کہ فیس وار یا کلنزنگ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اپنے فیس کو ڈرائ کر لینا ہے اس کے بعد ٹونر اپلائے کرنا ہے ٹونر کو کچھ تیر سکن میں ایبزوب ہونے دینا ہے اس کے بعد آپ جو ہے اچھے سے بہت اچھے سے اپنی سکن کو ہائیڈریٹ کریں گے کوئی بھی مویسٹرائزنگ کریں گے لوشن کچھ بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اپنی سکن کی اکورڈنگ آئیلی ہے تو آئیل کنٹرول جو پرائیمر ہوتے ہیں آئیل کنٹرول جو آپ کے مویسٹرائزر ہوتے وہ آپ یوز کریں گے اس کے بعد آپ نے کچھ سکن کا گیاب دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپلائے کرنا ہے میک اپ بیس پرائیمر پرائیمر بہت زیادہ ضروری اگر آپ کو اپن پورز کا ایشو ہے تو آپ پرائیمر بلکل بھی سکپ نہیں کریں گے پرائیمر آپ کے پورز کو منیمائز کرتا ہے اور بہت اچھے سے آپ کی سکن کو جو ہے سمودھ کرتا ہے بیس کے لیے تو اس کے بعد جو نیکس ٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کی جو فیس پر پیگمنٹیشن ہوتی ہے ڈارک سپورٹس ہوتے ہیں ان کو کس طرح آپ ہائٹ کریں گے اورنج پیچ کلر کے جو کریکٹر ہوتے ہیں اس سے آپ جو ہے براؤن سپورٹس ڈارک سپورٹس کو جو ہے ہائٹ کر سکتے ہیں جی تو اس کے بعد جو ہے آپ کو کوئی بھی بی بی کریم آپ لوگ گیوز کر سکتے ہیں میرے پاس مس روز کی بی بی کریم ہے جو کہ بہت ہی افورڈیبل ہے بہت ہی زیادہ فل کوریج ایک فاؤنڈیشن کی طرح فل کوریج آپ کو دیتی ہے اور سی وی بی کی جو ہے فاؤنڈیشن یعنی کہ بی بی کریم دونوں کی طرح یہ کام کرتے ہیں بہت ہی لائٹ ویٹ اور بہت ہی لائٹ ٹو میڈیم کوریج ہے اگر ہم مس روز کی بی بی کریم کی بات کریں تو اس کا فل ریویو میرے چینل پر موجود ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چاہیں گے تو میں لنک جو ہے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اور آپ یقین کیجئے چاہے آپ پارٹی میک اپ بیس کر رہے ہوں کالیج گوئنگ ہو آفیس گوئنگ ہو یا جو ہے کوئی سا بھی آپ میک اپ بیس بنا رہے ہیں اگر اس میں تھوڑا سا بھی آپ اس کی کونٹیٹی کو ایڈ کر دیتے ہیں تو آپ کا جو بیس ہے فاؤنڈیشن وہ بہت ہی فلاولیس اور بہت ہی زیادہ جو ہے بہت ہی لائٹ ویٹ سا جو ہے آپ کا بیس تیار ہوگا سب سے پہلے میں نے آپ پہ لے لی میس روز کی بیوی کریم میرے پاس شیڈ ہے آئیوری سکس آپ اپنے شیڈ کے مطابق اس کو لے سکتے ہیں میں نے کیا کیا ڈاٹ ڈاٹ کر کے آپ اپنے پورے فیس پہ پوری سکن پہ نیک پیس کو اپلائے کر لیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے لیکوڈ ہائیلائٹر لینا ہے جی ہاں یہ ہم ڈیوی گلوسی سی اس طرح کی جو ہے بیس تیار کر رہے ہیں جو کہ آپ نارمل روٹین میں روز مرہ کی روٹین میں آپ لگائیں گے بلکل بھی لگے کا نہیں کہ آپ نے کچھ لگایا اور بہت ہی ڈیوی فلالس سی آپ کی جو بیس ہے آپ کی سکن لگے گی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جسٹ فنگر سے اپلائے کیا ہے کچھ بلینڈ نہیں کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں گلو کتنا زبردست کتنی زبردست شائن آرہی ہے بیس میں نیچرل شائن آرہی ہے اب آپ نے یہ چیز دیکھنا ہے کہ آپ کو بی بی کریم کتنی چاہیے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو لیکوڈ ہائیلائٹر کتنا ایڈ کرنا آپ کو کتنا گلو چاہیے اگر آپ کی سکن بہت زیادہ ایلی ہے تو آپ تھوڑا کم جو ہے لیکوڈ ہائیلائٹر یوز کریں گے اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے تو آپ زیادہ یوز کر سکتے اس کے بعد دیکھیں میں نے ایک سپنچ لیا ویٹ جو ہے سپنچ لے لیا اس سے میں نے اپنی بیس کو اچھے سے سیٹ کر لیا اس کے بعد کوئی بھی کمپیکٹ پاورڈر ہے اس سے آپ جو ہے اپنی بیس کو سیٹ کر لی جی تو نیکسٹ میتھڈ کی طرف آتے ہیں جو ہمارا سیکنڈ طریقہ ہے وہ کس طرح سے میں آپ کو بیس بنانا بتاؤں گی کہ بی بی کریم سے کس طرح سے آپ بی بی کریم کو اور کریلون ٹی وی پینٹ سٹک کو بنا کے ساتھ ایڈ کر کے آپ جو ہے فل کوریج بہت ہی زبردرس سا پارٹی میکپ بیس جس طرح سے بھی آپ بیس بنانا چاہے بنا سکتے ہیں اور آپ یکیم کیجئے بیس بہت زبردرس بنتی ہے بہت لانگ لاسٹنگ اور بہت ہی زیادہ دیوئی فلالس اس طرح سے آپ کی بیس تیار ہوگی اب ہم نے کیا کرنا ہے فنگرز پہ اپنے تھوڑا تھوڑا پروڈک لے لینا ہے میرے پاس یہاں پہ کریلون آئیوری شید ہے میرے پاس آئیوری ہے آپ کوئی بھی شید لے سکتے ہیں اگر فیر کلر ہے تو آپ پورٹی فائف آئیوری میں چاہیے اگر تھوڑا سا گندومی اور اس طرح ساملی کمپلیکشن ہے آپ کی تو آپ 38 کی طرف جا سکتے ہیں اس طرح آپ نے فنگر ٹپ کی مدد سے آپ نے پورے فیس پہ سکن پہ نیک پہ اپلائے کر لینا ہے جہاں جہاں آپ کو ضرورت ہے بہت زیادہ پروڈک نہیں لیں گے جب آپ ڈائریکٹ سٹک کے ساتھ اپلائے کرتے ہیں اور اگر آپ بگنر ہیں تو آپ بہت پروڈک لے لیتے ہیں اور بیس جو ہے اس کو اچھے سے بلینڈ نہیں کرتے تو بہت زیادہ پیچی اور کیکی لکاتا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی بھی پاورڈر لینا ہے بلکل نہ ہونے کے برابر آپ نے جو ہے اس اپنے کرائیلون کو جو ہے اس پاورڈر کے ساتھ سیٹ کرنا ہے تاکہ وہ اچھے سے بہت ہی لانگ لاسٹنگ ہو جائے آپ چاہیں تو اس جو ہے میتھڈ کو سکپ بھی کر سکتے ہیں نہیں اس پارٹ کو سکپ کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکین بہت زیادہ ڈرائ ہے آئیلی ہے تو آپ اس میتھڈ کو اسی طرح لے کے چلیں گے اس کے بعد آپ نے بہت کم کونٹیٹی میں کوئی بھی بی بی کریم لے لینی ہے لیکن کوشش کریں کہ اچھی والی بی بی کریم ہو تاکہ آپ کی جو کرائیلون ہے اس کے ساتھ وہ بہت اچھے سے بلینڈ ہو جائے بلکل بھی فیک لکنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس بیس کے اوپر جو میں نے کریلون کے ساتھ سیٹ کی تھی اس کے بعد میں نے جو ہے بی بی کریم کو ڈاٹ ڈاٹ کرتے پورے فیس پیس سکین پہ جو ہے اپلائے کر لیا اسی طرح آپ نے بھی کرنا ہے اس کے بعد آپ فنگر سے پھیلا لیجے کچھ دیکھ آپ گاب دیں گے یہاں پہ ویڈیو ہے تو میں گاب نہیں دے سکتی اس کے بعد آپ ایک ویڈیو ہے سپنج لے لیں گے اور یہاں بیوٹی بلینڈر لے لیں گے اس سے اچھے سے بلینڈ کر لیجے تاکہ کوئی ہارش لکھ نہ رہے اس کے بعد پاودر سے سٹ کر لیں گے اپنی بیس کو اس کے بعد آپ جو ہے کنٹور کیجے بلشن یوز کیجے اب میں یہاں پہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ نے لیکوڈ ہائلائٹر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے ٹنشن بالکل نہیں لینی ہے آپ جسٹ اس طرح سے بہت ہی خوبصورت جو ہے پاودر ہائلائٹر آپ کو مل جاتے ہیں آپ نے جہاں جہاں ٹی زون ایریا پہ جہاں جہاں آپ کو جو ہے ضرورت ہے اپلائی کرنے ہیں آپ اس پاودر کو اپلائی کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ڈیوئی بہت ہی میٹ اس طرح سے یہ جو بیس تیار ہوئی ہے ہماری آپ دیکھ سکتے ہیں جن لوگوں کی سکن بہت زیادہ آئیلی ہے ان کے لیے بیس جو ہے پرفیکٹ ہے اگر وہ فل کوری چاہتے ہیں ان کے فیس پہ پیگمنٹیشن ہے نشان ہے لیکن وہ تھوڑا دیوئی تھوڑا سا میٹ ایفیکٹ چاہتے ہیں تو یہ جو سیکنڈ میتھر ہے یہ ان کے لیے وہ لوگ ضرور ٹرائے کریں اور میرے ساتھ شیئر کریں جی تو نیکس سٹیپ کی طرف ہم آتے ہیں جو کہ ہمارا تیسرا طریقہ ہے ہم کس طرح سے بیس بنایں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لیکوڈ ہائی لائٹر یہ بہت ہی زیادہ جو ہے اس کو سماننا مشکل ہو جاتا ہے سائیڈ سے یہ تھوڑا سا نکلا ہوا تھا اب ہمیں جہاں جہاں جسٹ گلو چاہیے اپنی سکن کے لیے اگر آپ کی سکن آئیلی ہے پورے فیس پہ آپ پلائے نہیں کرنا چاہتے تو یہ میتھر جو ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے یہ جو میتھر ہے وہ آئیلی سکن گرلز کے لیے بیسٹ رہنے والا ہے وہ اس لیے کیونکہ آپ کو گلو بھی چاہیے ہلکا سا اور آپ کو تھوڑا سا میٹ ایفیکٹ بھی چاہیے آپ نہیں چاہتے کہ پوری سکن پہ لگے کہ آئیل آیا ہو ہے اور بہت ہی زیادہ شائن کر رہی ہو کیونکہ آئیلی سکن کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے تو آپ نے جہاں جہاں بس آپ کو لیکوڈ ہائی لائٹر چاہیے بس وہیں آپ نے اپلائے کرنا اس کے بعد بی بی کریم کو ڈاڈ ڈاڈ کرتے پورے سکن پہ فیس پہ جو ہے فیس کی سکن پہ سوری اپلائے کر لیچے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اچھے سے بلینڈ کر لیچے بلینڈ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے ویٹ سپنج یا بیوٹی بلینڈر لینا ہے اس کو جو ہے آپ پینکک یا کسی بھی اچھے جو ہے سیٹنگ پاوڈر پہ جو ہے تھوڑا سا لے لیچے اپنے سپنج پہ اور داب داب کرتے پوری سکن پہ آپ نے ابسورب کروانے اس کے بعد آپ کوئی بھی پیچ پنک بلشن لے لیچے اپنے سپنج پہ ویٹ سپنج پہ اس کو تھوڑا سا پلائے کر پوری بیس پہ سکن پہ جو ہے جو اس کو سیٹ کر لیچے سیٹ کرنے کے بعد آپ کنٹور کیجئے بلشن یوز کیجئے اپنا ہائی لائٹر یوز کیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست سے جو ہے ہماری بیس تیار ہوئی ہے بہت ہی فلالس بہت ہی میٹ اور بہت ہی دوئی اور سب سے مزید کی بات کے فل کوریج بیس تیار ہوئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سانگ لاسٹنگ یہ والی بیس جی تو آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائے گا ضرور اس طریقے سے بیس تیار کیجئے گا چک کیجئے گا مجھ سے شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اپنا خیال رکھیے گا